بسم اللہ الرحمن الرحیم تیس اکتوبر برے صغیر کے کروڑوں دلوں پر راج کرنے والے نامور موسیقار خواجہ خرشید انور کی برسی آج ہم وائس آف نائنٹی ٹو کے ناظرین کو نامور موسیقار خواجہ خرشید انور کی زندگی پر ایک مفصل ویڈیو بنا کر دے رہے ہیں وہ کوئی ساز بجانا نہیں جانتے تھے لا زوال دھنے ماچس کی ڈیبیا اونلی سے بجا کر تخلیق کی ایم اے فلسفہ میں اول آئے گولڈ میڈل لینے گئے ہی نہیں مقابلے کے امتحان میں پورے ہندوستان میں ٹاپ کیا لیکن بھگت سنگھ جیسے انقلابیوں سے روابط کی وجہ سے نا اہل قرار پائے یہ نا اہلی ہندوستان کی فلمی موسیقی کے لیے نعمت ثابت ہوئی اس سے فلمی موسیقی کو خواجہ خرشید انور ملے موسیقی 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 دنیاں بسے روئے میرا پیار رہے دیکھ را کر ذرا مجھ پہ گزری ہے کیا تیرے پیار مجھ سے دنیاں کہے بھول جاؤں بجھے خو جانے والے رہے خیرو زرا رک جاؤں لڑھ آؤں چون چون ناتوں گے گن گن گاؤں گے خیرو زرا رک جاؤں لڑھ آؤں مجھل دی مٹھڑی تانوے میں تہو ہو گئی قربان زلپانتی تھنڈی تھنڈی چاندھوڑنا زلپانتی تھنڈی تھنڈی چاندھوڑنا میں پڑی شرما جیسی دونے تخلیق کی خرشید انور 21 مارچ 1912 کو میاں والی کے محلہ بنو خیل میں پیدا ہوئے ان کا تعلق موسیقی کے کسی گھرانے سے نہیں تھا ان کی علامہ اقبال سے بہت نزدیک کی رشتے داری تھی ان کے نانا خان بہادر عطا محمد شیخ کی بیٹی علامہ کی اہلیہ تھی ان کے والد فیروز الدین لاہور کے کامیاب بریشٹر تھے ان کے والد کو صرف ایک شوق تھا اور وہ تھا کلاسیکل اور نیم کلاسیکل موسیقی سننا اور جمع کرنا ان کے گھر میں ہزاروں کی تعداد میں ریکارڈ موجود تھے گھر میں موسیقی کی بڑی بڑی محفلیں ہوا کرتی تھیں جن میں استاد توقل حسین استاد عبدالوحید خان استاد عاشق علی خان استاد غلام علی خان فیروز نظامی رفیغ غزنوی جیسے اسادزہ شرکت کرتے تھے انہی محفلوں سے خرشید انور کو موسیقی کا شوق پیدا ہوا اور انہوں نے استاد توقل حسین سے موسیقی کی تعلیم حاصل کی خواجہ خرشید نے 1935 میں گورنمنٹ کالیج لاہور سے فلسفہ میں ماسٹرز کیا اور اول آئے دلچسپ بات یہ ہے کہ خواجہ صاحب تقسیم انعامات کی تقریب میں قصدر نہیں گئے انگریز وائس چانسلر نے جب گولڈ میڈل کے لیے نام بکارا وہ موجود نہ پائے گئے تو اس نے برجستہ کہا کہ جو تالبلم اپنا میڈل لینا بھول گیا ہے وہ حقیقی دور پر ایک فلسفی ہے مگر خرشید انور کی منزل کوئی اور تھی اس کو سرور ساز کا بادشاہ بننا تھا این اسی وقت لاہور میں ایک محفل موسیقی منقض ہو رہی تھی جس میں ہندوستان بھر کے نام بر موسیقی اور گائیت شرکت کر رہے تھے انہیں ہی موسیقیوں میں اس تالبلم کے موسیقی کے استاد خان صاحب توقل حسین خان بھی شامل تھے وہ تالبلم جلسہ تقسی میں سناد اور گولڈ میڈل تو چھوڑ سکتا تھا مگر اس محفل کو نہیں چھوڑ سکتا تھا اس سے اگلے سال انیس سو چھتیس میں خواجہ خرشید انور نے عالی ملازمتوں آئی سی ایس کے لیے مقابلے کے امتحان میں پہلی پوزیشن حاصل کی لیکن انٹرویو میں ناکام قرار دیئے گئے چونکہ وہ انگریزوں کے خلاف تحریک ازادی میں شریک رہے تھے اور ان کلابیوں کو کالج لیبارٹری سے ایسٹ فراہم کرنے کے الزام میں قید بھی بھوگت چکے تھے بی اے کا امتحان بھی جیل سے دیا حقیقت یہ تھی کہ وہ خود بھی اپنے مزاج کو سیول سروس کے مزاج سے ہم آہنگ نہیں پاتے تھے وہ تحریری امتحان میں بھی صرف اپنے گھر والوں کے شدید اسرار کے باعث شریک ہوئے تھے یہ ناکامی ان کی کامیابی کا پیش غیمہ ثابت تھے انیس سو اکتالیس میں خواجہ خرشید انور نے آل انڈیا ریڈیو دیلی پر میوزک پروڈیوسر کی حیثیت سے نوکری اختیار کی وہاں ان کی ملاقات اے آر کاردار سے ہوئی کاردار اس زمانے کے سکہ بند فلم ساس تھے انیس سو اکتالیس میں خواجہ صاحب نے ان کی پنجابی فلم کورمائی کا میوزک بنایا یہ فلم اتنی کامیاب نہ ہو سکی جتنی دوکو کاردار اور خواجہ خرشید انور کر رہے تھے دو سال کے بعد انیس سو اکتالیس میں اشارہ فلم آئی اس میں بھی موسیقی خواجہ صاحب نے ہی کی تھی اس کے گانے سرئیہ بیگم گوھر سلطان دیں گائے تھے ان گانوں نے برے صویر کو ایک سہر میں مبتلا کر دیا ہر گلی کوچھوں میں ان کی آواز سنائی دیتی تھی یہ اس عظیم موسیقار کی پہلی کامیابی تھی اس کے بعد شہرت کا اقلاع متناہی زینہ تھا جس پر یہ نوجوان چڑھتا چلا گیا انیس سو سنٹالیس میں سیگل نے خواجہ خرشید انور کی بنائی ہوئی دھون پر اپنی زندگی کا آخری گانہ گایا اس فلم کا نام پروانے تھا سیگل کی گائیگی کا اقتطام خرشید انور کی دھون پر ہوا انیس سو انچاس میں خواجہ صاحب کو موسیقی کا سب سے بڑا ایوار دیا گیا اس کا نام کلیر ایوار تھا موسیقی روشن اور شنکر جیکشن اس موسیقی کے جادوگر کی دہلیز پر بیٹھنے والوں میں سے تھے نوشات جو خود ایک یکتہ موسیقی تھے خواجہ صاحب کے احترام میں کھڑے رہتے تھے خواجہ خرشید انور انیس سو باون میں پاکستان آ گئے یہاں ان کے پائے کے موسیقی نہ ہونے کے برابر تھے نور جہاں جیسی عظیم گائکہ بھی ایک مشکل دور سے دو چار تھی انیس سو چھپن میں خواجہ خرشید انور نے انتظار فلم کی دھونے ترتیب کی اس کے گانے نور جہاں کے لیے ایک نئی فنی زندگی کا ذریعہ بنے یہ اپنے وقت کی مقبول ترین فلم تھی اس کی کامیابی خواجہ صاحب کے بے مثال میوزک کے سبب تھی اس فلم کے بعد تو خواجہ صاحب فن کے آسمان پر چمکنے لگ مرزا صاحبہ، زہر پشت، جھومر، کوئل، ایاز، گھنگٹ، ہویلی، چنگاری، سرحد، ہیر رنجہ، شیری فرہاد، مرزا جٹ اور سلام محبت وہ فلمیں تھیں جن کی کامیابی کا سہرہ خواجہ خرشید انور کی جادوی موسیقی کو جاتا ہے انہوں نے مجموعی طور پر اٹھارہ فلموں کی موسیقی ترتیب دی پندرہ اردو اور تین پنجاب انہوں نے گھنگٹ، ہیدر علی اور ہمراز سمیت چند فلموں کی ہدایت بھی دی فیض احمد فیض اکثر کہا کرتے تھے کہ ان کی شائری میں خرشید انور کا جذب موجود ہے فیض صاحب ان سے بہت متاثر تھے فیض کالج میں خواجہ صاحب سے ایک سال سینئر تھے نومین راشد بھی اس ان دنوں کالج میں تھے فاجہ خرشید انور کا ایک بڑا کارنامہ آہنگ خسرو بھی ہے یہ تیس لانگ پلے ریکارڈ پر مشتمل ایک آلبم ہے جس میں برے صغیر کی کلاسیکی موسیقی کے معروف گھنانوں کے نوے راگ محفوظ کر دیئے یہ لانگ پلے ریکارڈ ملکہ موسیقی روشنارہ بیغم، استاد سلامت علی خان، زاکر علی خان اور اختر علی خان استاد فتح علی خان پٹے اللہ، استاد امانت علی خان اور حامد علی خان استاد اسد علی خان، استاد رمضان خان اور استاد امرہ بندو خان استاد غلاء حسین شگن، استاد حمید علی خان، استاد فتح علی خان گوالیار ملک زادہ محمد افضل خان اور ملک زادہ محمد حفیظ خان کی آوازوں میں تیار کیے گئے تھے آہنگ خسروی اور راگ مالا ایسے عظیم کام ہیں جو ان کے بعد بہت کم لوگ کر پائے خواجہ صاحب کا موسیقی بنانے یا ترتیب دینے کا طریقہ بہت مختلف تھا وہ مارچز کی ڈیبیا کو ایک خاص انداز میں بجاتے تھے اور وہیں سے اپنی نایاب دھون کی بنیاد تشکیل دے دیا کرتے تھے انیس سو اسی میں خواجہ صاحب کو ستارہ امتیاز سے نوازا گیا انیس سو بیاسی میں انہیں بمبئی کی میوزک انڈسٹری کا سب سے بڑا ایوارڈ دیا گیا اس ایوارڈ کا نام تھا موٹل مین انپورٹل میلوڈیز ایوارڈ خواجہ صاحب کو یہ عزاز بھی حاصل ہے کہ ریڈیو پاکستان کی سگنیچر ٹیون ان کی بنائی ہوئی ہے خواجہ خرشید انور تیس اکتوبر انیس سو چوراسی کو اس دنیا سے رخصت ہوئے سب سے پہشان لیکنے پاکستان کی ضرور کی میکنے والا تیس ڈیو پیارے سب سے پہشان لیکنے کر把它 امتیستان کی بھی جانل